دوستو شاہد خان افریدی کی جانب سے یہ وضاحت آئی ہے کہ شہنشاہ افریدی کو کفزان بنانے کے پیچھے ان کے کوئی ہاتھ نہیں ہے انہوں نے کوئی سفارچ نہیں کی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اپنا فیصلہ ہے شاہد افریدی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اگر شاہد افریدی کا اس میں کردار نہیں ہے تو پھر آپ کو وضاحتیں کس بات کی دیریں پڑھ رہی ہیں آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں آپ بھی تھوڑی دیروں پہلے آپ نے چیئر میں پی سی بی سے ملاقات بھی کی پی سی بی ہیڈکوارٹر میں گو کہ وہ ملاقات آپ کی بہت مختصر ہوئی اور اس میں آپ وزیر آدم کا پیغام بھی لے کر لیکن کرکٹ ہلکوں میں یہ بات بڑے بہت سوک ذرائع سے بتائی جاری تصدیق کی جاری ہے کہ شاید افریدی نے شہنشاہ افریدی کو کپتان بنانے میں اپنا رول ادا کیا ہے دیکھیں ہر کوئی کرتا ہے اپنی فیملیز کے نہیں آپ کریں گے تو کس کے لیے کریں گے شہنشاہ افریدی ہمارا ہیڈو ہے اور اس ملک کا اس نے ملک کے لیے سرف کیا ہے اور ایسے کھلاڑی کو موقع ملنا چاہیے اگر بابر آزم نے خود از خود فارمنٹر کی کرکٹ سے دس بار بطور قیادت دس بارداری کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد کسی نہ کسی کو تو یہ قیادت سونپ نہیں تھی اب پاکستان کے ریکر بورڈ نے یہ بہتر سمجھا کہ شہنشاہ افریدی کو اس میں موقع دے دیا جائے اب شہنشاہ افریدی کا جو پہلا امتحان ہوگا دورہ نیوزی لینڈ میں جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز ہیں وہاں پر ان کا امتحان ہوگا اس امتحان میں وہ کتنا پورا اتر دے نیوزی لینڈ میں اپنی ٹیم کو کامیاب کر آکر آتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو کنٹروورسیز پیدا ہو چکی ہیں کہ شہنشاہ شاہد افریدی نے شہنشاہ افریدی کو جو اپنے ان کے دھماد ہیں ان کو پاکستان ٹیم کا ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان مقرر کروا دیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں بہت ساری لوگ سوچل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر ایسی چیزوں کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن ان باتوں کی تردید شاہد خان افریدی کر چکے ہیں اور اپنے وہ جس چینل پر بیٹھتے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے بات کی ایک اندھانی کراتے ہیں کہ شہنشاہ افریدی کو کپتان بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی کردار نہ ہو لیکن جب ایک اچھے سٹار کلاری کے پیچھے ایک اور سٹار کلاری جڑا ہو تو پھر بہت ساروں کا مو مارتا ہے اور اسی بنا پر پھر آپ لوگوں کو جو فیصلے دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی وجہ سے اس کے پیچھے ان فیصلوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اب شہنشاہ افریدی کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے اور دورہ نیوزی لینڈ ان کی پرفارمس کا اصل ثبوت دے گا کہ کیا نیوزی لینڈ کے دورہ میں وہ پاکسان ٹین کو کامیاب کراتے ہیں اور کیونکہ ابھی ابتدائی طور پر تو یہی کہا جا رہا ہے ویسٹن ڈیز میں ورلڈ کپ ہونا اس تک اب شہنشاہ افریدی پاکسان ٹین کے کپتان لیں گے اب شہنشاہ افریدی کو ٹیم بنانا ہوگی بڑی ایسی ٹیم بنانا ہوگی جو لڑنے والی ہو جو پرفارم کرنے والی ہو اور کیونکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ماردھار کی کرکٹ ہے اور ایسی کرکٹ میں آپ کو ایسے جو بڑے ہنٹرز ہیں ان کا اتحاب کرنا ہوگا ان کو تلاش کرنا ہوگا جسا لاہور کلندر تو ویسے ہی مجہور ہے ٹیلنٹ ہنٹ میں اب انہیں جو شاید شہن افریدیوں کے جو ٹیلنٹ ہنٹ کے لاہور کلندر کے ٹیم کے کپتان ہیں اب لاہور کلندر کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ شہنشاہ افریدی کو ایسے پاور ہیٹر کھڑاڑی لے کے دیں تاکہ وہ دوزہ جو چوبیس میں ورلڈ کپ اٹی ٹوٹی ورلڈ کپ امریکہ اور ویسٹرن ڈیز میں کھلا جانا ہے اس میں کم از کم وہ اپنی ٹیم کو سمی فائنل تک ضرور لات سکے اگر شہنشاہ افریدی اس ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیم کو پاکستان ٹیم کو سمی فائنل تک رسائی دلانے میں ناکام رہے تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ وہ بھی ایک ناکام کپتان کے طور پر جانے جائیں گے اب شہنشاہ افریدی بس بیٹھ جائیں سر جوڑ لیں اور اپنے بشک سوسر سے مشورے لیں شاہد افریدی سے مشورے لیں کہ اب کیا کرنا چاہیے کس طرح ٹیم بنانی چاہیے تو کیونکہ ان کو گھر سے ہی مشورے مل جائیں گے تو لہٰذا وہ ایک بہتر ٹیم بنائیں اور اس کو کامیابی کرائیں یہی تھا میرا آج کا پروگرم امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجے گا میرے فیس بیو پیج لہور سپورس کو بھی حضور لائک کیجئے گا اللہ حافظ